مہترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اروج پہ تھی جب ہم نے سنا کہ آپ بہاولپور کے دورے پہ تشریف لے گئے ہیں اور سنا یہ تھا خاکم بدھن کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن وہ جب بعد میں بہاولپور کی ذلعی انتظامیہ سے پوچھا انہوں نے کہا نیجی بے بنیاد خبر ہے چورت ہے کسی کی مجھے گرفتار کرے ایک بات یاد رکھو جنیت صاحب اسمبلی سے باہر بیٹے ہوئے ہم زیادہ خطرناک ہیں اسمبلی کے اندر تو پھر ہم چپ کر جاتی ہیں اسمبلی کے باہر ہم زیادہ خطرناک ہیں بلکل اسی طرح جس طرح چلتی ہوئی گاڑی سے بازو باہر نکلا ہوا خطرناک ہو پھر ماللہ اس سے گاڑی کو تو کچھ نہیں ہوگا بازو کو خطرہ ہے جنیت صاحب اس بازو کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ فولادی بازو ہیں اگر گاڑی لوئے کی ہے تو یہ بازو بھی لوئے کی ہے نہیں یقین تو مکنتیس لگا کے دیکھو یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کسی لوہے کی فیکٹری میں تو نہیں جا سکتے کب ہی ادھر سے چپک جائیں گے میں مکنتیس کہوں گا تو چپک گائے مکنتیس والی فیکٹری میں آپ چلے گے تو آپ سپائیڈرمان بن جائیں گے کبھی ادھر چپکیں گے میں کئی نہ بھی جاؤ تو میں سپائیڈر میں نہیں ہوں مولنہ جس کے ساتھ ایک دوہ چپک جائے نا پھر آخری دن تک اس کا ساتھ نواتے یعنی چپکے رہتے ہیں نیٹ صاحب یہ امارا وفاداری خون میں شامل ہے ہم لوگ وفادار ہوتی ہیں مولنہ یہ فرمائے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اسیمبلی سے باہر زیادہ طاقتور اور خطرناک تصور کر رہے تو پھر آپ اسیمبلی میں جانے کے لیے الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں بلکہ اب اب زیمینی الیکشن بھی لڑنے کے لیے اب بتاب ہے تیرا موہیں جی جی میں مین گیا ہے سبتال دنر سن دی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے میں اسیمبلی کے اندر جاؤں یا باہر جاؤں میں نے تمہارے چنچی پہ بیٹھ کے جانا ہے کسی کے لیے خطرہ بنو یا کسی کے لیے فائدہ بنو تمہیں کیا ہے میں نے تو سوال پوچھا ہے سوال پوچھو نا ٹچ کرینہ نہ کرو ہم اللہ جلے چھوڑے اس بات کو یہ فرمائیں کہ کل کے پی کے شہر بٹخیلہ میں آپ کی پارٹی کا ایک جلاس ہو رہا تھا اور آپس میں سارے شورا کا لڑ پڑے لاتیں گھونسے مکے سب کچھ یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے مالو نا ہم نے کل خود دیکھا ہے جس کو آپ جمہوریت کا حسن کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے تھے اچھا 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 وہ جو کل ٹی وی پہ چھوڑا ہے جی نی 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 وہ لڑائی جگڑا نہیں تھا اور کیا تھا وہ ایک آدمی کو جن چمڑے ہوئے تھے تو وہ ہمارے مولانا سے جن اتروانے کے لیے آئے تو وہ جن کو پینٹی لگ رہی تھی کسی بندے پر نہیں تھے مالو نا میں نے خود دیکھا مکے مار رہے تھے مکے اسی کو مار رہے تھے نا جس کو جن چمڑا ہوا تھا اس کو اگر مکہ ماریں تو وہ اس آدمی کو نہیں لگتا سیدھا جن کو جا کے لگ نہیں تو جواب میں وہ آدمی بھی مار رہا تھا جس کو جن چمڑے ہوئے تھے تو ظاہر ہے جب وہ آدمی مار رہا ہے تو وہ نہیں مار رہا وہ آگے سے جن مار رہا ہے اسی وجہ سے تو شاعر کہتا ہے جن کے اوٹوپیاسی پہوں میں چالے ہوں گے وہی لوگ تمہیں مارنے والے ہوں گے اچھا مولانا تسیتے تقریبا ہر وزیر آزمہ رہے ہو اے یہ پرائیم سورس دیں مجھا مکیا نے انہوں دوتے تسی بہت پیتا نہیں یا تم کو مجھا نے بتایا ہے یا گجر نے بتایا ہے یا وزیر آزمہ اس کے بہرچی نے بتایا ہے والا ان کے سوال کا جواب دے نا دودھ پی ہے یا نہیں یہ دودھ کا سوال بنتا ہے اس کا اس کا کافی کا سوال بنتا ہے وہ بھی بلیک کافی اچھا والا دودھ کو چھوڑے یہ فرمائیں کہ آپ نے یہ جو نئی ایک کیمپین شروع کی ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف آپ تمام اپوزیشن جماعتوں کو جمع کر رہے ہیں وہ کیمپین پہلے تو بتائیں کہاں تک پہنچی ہے وہ کیمپین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تو ہیٹ ہو گئی ہے اچھا وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر جناب میاں شہباز شریف صاحب کو زمنی الیکشن سے این پہلے پکڑنا یہ سرسر زیادتی ہے اور یہ نا انصافی بھی ہے اور داندلی بھی ہے اس لیے سارا اپوزیشن پارٹی موت عید ہے اور اس طرح کے ہاتھ کنڈوں سے نون لیگ کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن والنہ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ اپوزیشن جماعتوں کو ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں ان سے ڈرہا کے کٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زرداری صاحب کو نون لیگ والوں کو اور خود آپ کے بھائی کے خلاف بھی کیسز ہیں آپ ان سب کو بچا رہے ہیں کہ اگر اکٹھے نہ ہوئے تو پھر کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ کون لوگ کہتی ہیں آپ کے مخالفین ہیں نہیں وہ ملاو تو صحیح مجھ والنہ کئی لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں کہتا جو تمہارا دل کہتا ہے تم وہ کہتی ہو یہ تم مجھے گوف سمجھتی ہو یہ تمہارے جیسے جو تیز انکر ہوتی ہے نا وہ لوگوں پہ ڈال کے تو اپنے دل کی بات کر رہے ہوتی ہیں ذرا احتیاط کرو کل تم نے بٹ خیلہ میں دیکھا ہے نا کتنا کتنا زور سے مارتے ہیں ہمارے بندے ابھی تو آپ پر مار رہے تھے کہ وہ جن نکالنے کے لیے مار رہے تھے تمہارے اندر بھی مجھے جن لگ رہے ہیں یہ جو تم کہتے ہو نا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تمہارے اندر کے جن ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے جن نکالنے پڑے گا اور یہ ذہن میں رکھو تو ہم جن اتارنے سے پہلے یہ نہیں کہتے ذرا اینک اتار کے جیب میں ڈال لو اینک کے اوپر ہی جن نکال دیتی ہے اور اینک کے اوپر جن نکالیں تو جن بھی نکل جاتے اور ڈیلا بھی نکل جاتے آپ مجھے آن کیمرہ دھمکیاں دے رہے ہیں نہیں آپ کو چاہیئے کہ جو موجودہ حکومت کے لچن ہے اس کی طرف بات کریں اس پہ آپ گفتگو کریں ایک مہینے کے اندر اندر عوام اتنا پریشان ہو گئی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں نہیں ہوئی تھی کانی پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی لوگ بیچارے چیخ رہے ہیں جب آب آدمی چیخ رہے تو میرے جیسا خوش خوراک آدمی تو پھر بیچارہ بہت زیادہ شور مچائے محلنہ آپ کے لئے مہنگائی ہو جائے تو خاصی پرابلم ہو جاتے ہیں بڑا پرابلم ہو آگا اب میں صبح صرف ڈیڑھ کونڈا دہی کھاتا ہوں کہاں چار کونڈا اور کہاں ڈیڑھ کونڈا مولانا صاحب یاد آیا جب آپ صبح کا ناشتہ گھر سے کر کے جاتے ہیں تو دوپیر کا کھانا گھر آکے کھاتے ہیں یا دفتر ہی کھاتے ہیں میرا پھائی میں دوپیر کا کھانا کھا کے تو دفتر جاتا ہوں چونکہ ناشتہ کرتے کرتے دوپیر کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے پھر دوپیر کا کھانا کھاتے کھاتے رات کے کھانے کا ٹائم میرے ناشتے اور دوپیر کے کھانے میں اتنا ہی پارک ہے جتنا راول پندی اور اسلام آباد میں پارک ہے اور پھر دوپیر کے کھانے اور رات کے کھانے میں اتنا ہی پارک ہے جتنا لاور اور شادرے میں پارک ہے البتہ رات کے کھانے اور صبح کے ناشتے میں اتنا کو پارک ہے جتنا کراچی اور ایدراباد میں پھولنا عمد کر کے وہ فرق بھی ختم کرتے ہیں بات کو اور طرف نہ لے کے جاؤ بات ہو رہی تھی جمہوریت کی ہاں چلی پھولنا جمہوریت پہ بات کر لیتے ہیں آپ یہ فرمائیے کہ حلیم میں ریشدار لیس بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے دیکھو اگر تو عامریت ہے تو پھر تو بے شک تھوڑا سر روحی ڈال لو اور گوٹا تو عامریت لگاتی ہے اور اگر جمہوریت ہے تو پھر تو چھترہ ہی ڈالنا پڑی مولانا کا کمال یہ ہے کہ مولانا کھانے پینے کی بات جب کرتے ہیں اس میں بھی استعارتا جو ہے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں بھی جمہوریت قائم ہوگی آمین ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا بڑا پرابلم ہوا ہوا ہے اب میں صبح صرف ڈیڑھ کونڈا دہی کھاتا ہوں کہاں چار کونڈا اور کہاں ڈیڑھ مولانا صاحب یاد آیا جب آپ صبح کا ناشتہ گھر سے کر کے جاتے ہیں تو دوپیر کا کھانا گھر آ کے کھاتے ہیں یا دفتر ہی کھاتے ہیں میرا پھائی میں دوپیر کا کھانا کھا کے تو دفتر جاتا ہوں چونکہ ناشتہ کرتے کرتے دوپیر کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے پھر دوپیر کا کھانا کھاتے کھاتے رات کے کھانے کا ٹائم میرے ناشتے اور دوپیر کے کھانے میں اتنا ہی پھرک ہے جتنا راول پنڈی اور اسلام آباد میں پھرک ہے اور پھر دوپیر کے کھانے اور رات کے کھانے میں اتنا ہی پھرک ہے جتنا لاؤر اور شادرے میں پھرک ہے البتر رات کے کھانے اور صبح کے ناشتے میں اتنا کو پھرک ہے جتنا کراچی اور ایدراباد میں پولنا عمد کر کے وہ فرق بھی ختم کرتے ہیں بات کو اور طرف نہ لے کے جاؤ بات ہو رہی تھی جمہوریت کی ہاں چلے پولنا جمہوریت پہ بات کر لیتے ہیں آپ یہ فرمائیے کہ حلیم میں ریشدار لیس بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے دیکھو اگر تو عامریت ہے تو پھر تو بے شک تھوڑا سر روئی ڈال لو اور گوٹا تو عامریت لگاتی ہے اور اگر جمہوریت ہے تو پھر تو چھترہ ہی ڈالنا پڑی مولانا کا کمال یہ ہے کہ مولانا کھانے پینے کی بات جب کرتے ہیں اس میں بھی استعارتن جو ہے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات آپ نے کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں بھی جمہوریت قائم ہوگی آمین نادرین یہاں ملے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ